چاند نہیں چاند نہیں جلسی تاں گلسی تاں اس قدم کے نشان غدوان کے عیوان گرائے گئے دشت قاتل کی شمشیری بدلی گئی دستو پائے غریبی میں تھی زندہ بات زندہ بات ہم نے ہر دور میں حرمت مصطفیٰ کے لیے جانے دی جانے قربان کی دیکھ کر ہم کو ایوان لرز گئے ہر طرف تھی صدا حق و قرآن کی جذبہ اور شوق سے تھی شہادت سنو فرمائش تھی مومن کے ایمان کی جب یہ نعرہ خط میں نبوت لگا گر گئی کرسی ہر ایک سلطان کی کیونکہ خط میں نبوت کی فوج کی کوشش حق سے تصویر بدلی گئی اب آرے تو ہی انقلابا گیا اب آرے تو تقدیر بدلی گئی اب خط میں رسل کو ایمان رسل خط کو تاج خط میں نبوت ملا میرے بعد کوئی بھی نبی ہے نہیں فرمان یہ خط میں نبوت ملا خط میں نبوت جندہ بار جندہ بار جندہ بار جندہ بار جندہ بار درتے نہیں ہے شیر سے اتنے دلیر گئے درتے نہیں ہے شیر سے اتنے دلیر گئے ہم خود رسول پاک کے جنگل کے شیر گئے حق میں نبوت جندہ بار جندہ بار جندہ بار جندہ بار جندہ بار چشم مظلوم کے عشق پہنچے گئے عبرو بے قصوں کی بڑھائی گئی جبر کے بتکدے منہ دم ہو گئے جور خوت کی بھنیاں دھائی گئی حق کے ساز و سامان تعمیر سے ایک دنیا علفت بسائی گئی پھر خلافت سے انسان آماز گئے امیریت کی بحشت نٹائی گئی زندگی کو حقیق سکو مل گیا خواب حسدی کی تعبیر بدلی گئی حق کے ساز و سامان تعمیر سے حق آئے تو تقدیر بدلی گئی حق خط میں رسل ہو امام رسل حق کو تاڑی خط میں نبوت ملا میں تفاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے معبور ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں انبیاء کا خاتم ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں میری اور دیگر انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے کوئی امدہ محل بنایا جسے دیکھ کر لوگ اس کی امدہ کی خوبصورتی کی تعریف کریں لیکن اس محل کے ایک گوشے میں ایک این کی جگہ خالی ہو جسے دیکھ کر لوگ یہ کہیں اگر اس جگہ کو بھی پورا کر دیا جاتا تو خوب ہوتا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو میں وہی آخری ہیٹ ہوں میں پیغمبر کا خاتم ہوں تو پیغمبری کا سلسلہ ختم ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر انبیاء کے مقاملے میں اپنے مخصوص فضائل میں خط میں نبوت کا ذکر نمائی طور پر فرمایا ہے نبوت مجھور ختم کر دی گئی میں پیغمبروں کا اس وقت بھی خاتم تھا جب آدم پانی اور بٹی میں پڑے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی کے پیدا ہڑے کے امکان کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس دوئے گے بھی نہیں اس لیے جو شخص تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی تعبیر سے نبو وآلہ وسلم کا کرے وہ کافر ہے وہ مردت ہے وہ دار ہے اسلام سے خانی جی خانی جی خانی جی خانی جی خانی جی خانی جی خانی جی